سرکار نے 1930 کا مسلم میریج ایکٹ کیا ہے وہ ختم کر دیا ہے یعنی کہ یوسی سی طرف اصل سرکار کا بھی قیلہ ختم کیا ہے شروع ہو گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ساری جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان ہیں مسلم میریج ایکٹ ختم کا دیا اور باقی ہندو میریج ایکٹ کا کیا کرا آدھی واسیوں کے لیے کیا کرا سکس کے نہیں کیا کرا یہ اسلام کے اندر مداخلت کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا کل کو اگر کوئی ساری تبدیلی کرنا چاہے دوسروں کے میریج ایکٹ میریج تو کیا دوسری کمیونٹیز دوسرے مانیں گی یہ الیکشن سر پر ہے الیکشن اسٹرنس ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست نہ روزگار پہ ہوتی نہ مہنگائی پہ ہوتی نہ وکاس پہ ہوتی نہ کسان پہ ہوتی صرف سیاست ہوتی ہندو مسلمان کے اوپر یہ ہمارے ہندو بھائی بھی جانتے ہیں انہوں نے جتنے بھی قانون منائے میں اپنے ہندو بھائیوں سے معلوم کرنا چاہتا ہوں چاہے سی اے آیا ہو تین طلاق کا قانون ہو تین سو ستر ہٹی ہو یو سی سی آ رہا ہو ہندو بھائیوں کیا ملا کیا نوکرییں مل گئیں کیا مہنگائی کم ہو گئی دیش میں بگاس ہو گیا دیکھئے یہ کچھ بھی امپلیمنٹ کر دیں لیکن ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے مذہب کے حساب سے اپنے زندگیاں چلاتے ہیں